مکہ کے اردگرد بہت سی پہاڑیاں ہیں لفظ کوہ کا مطلب پہاڑ یا پہاڑی ہوتا ہے ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہِ صفا کوہِ صفا وہ مقام تھا جہاں اگر بہت بڑا اعلان کسی نے کرنا ہو یا کسی نے کسی کو دعوت دینی ہو یا یوں سمجھ لیجئے جیسے ہمارے ایسے سوشل مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے فنکشنز کرتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو یہ کوہِ صفا کا یہ رول تھا ایک دن ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کوہِ صفا پر مددو کیا دعوت دی بلایا اور کہا یہ I want to warn you of a very great danger ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو کفر اور شرک جس پہ تم عمل کرتے ہو اس کا انجام آخرے کار کیا ہوگا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر جو میں نے ارس کیا کہ کعبہ شریف کے قریب ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے لوگو آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں لوگ سارے کے سارے بول اٹھے ہم آپ کو السادق اور الامین کے نام سے جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں we know you as a truthful and a trustworthy person because you have lived with us and we know you from very close ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if you consider عام صادق میں جہود نہیں بولتا let's say I tell you that there is an army behind this کوئی صفا waiting to attack you will you believe it کہ میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر پوشیدہ ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا لائے کیا تم اس بات کو تسلیم کر لوگے سب نکاہ کی ہیں کیوں نہیں کریں گے کیونکہ آپ تو صادق ہیں آپ تو جھوٹ بولتے نہیں ہیں اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ پھر سن لو میری بات میری غور سے بات سن لو میں تمہیں اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور میرے ساتھ کہو لا الہہ اللہ اور تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ جو بتھ ہیں جن کی تم پوجہ کرتے ہو اور یہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں جو ہر روز ہم کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ ایک دن ایسا آنا ہے جس دن اس سارے کا حساب کتاب بھی ہونا ہے ہماری نیکیاں ایک پلڑے میں ہوں گی ہماری برائیاں دوسرے پلڑے میں ہوں گی اور وہ دن جو ہے اس کو روز آخرت ہم کہتے ہیں یہ زندگی عارضی ہے اس سے ختم ہو جانا ہے اور وہ زندگی دوبارہ شروع ہونی ہے اور اس دن اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون اچھی جگہ پہ جائے گا اور کون بری جگہ پہ جائے گا اس لیے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر امان لائیں اور صرف اسی کی عبادت کریں اور صرف اسی سے کرم کی طلب کریں لến ضره آپ کو ملوک موسیقی